غیر تو مبارک بات دیتے رہیں تو دیتے رہیں کسی شیعہ کو تو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ آٹھ ریبیل اول سے پہلے ہی ریبیل اول کے چاند کی مبارک بات دیں بے شک بے شک اور وہ آٹھ ریبیل اول سے پہلے ہی خوشیاں منانا شروع کرتے ہیں آٹھ ریبیل اول تک غم اہل بیت کو کم از کم برے صغیر میں علامت تشیع سمجھا جاتا ہے بے شک بے شک حتی اب ایران و ایراق میں بھی ریبیل اول کے اپتدائی ایام ایام محسنیہ کے نام سے منائے جاتے ہیں ایران میں بھی بہت سے مقام ہیں ایراق میں بہت سے مقام ہیں بے شک لہٰذا حضرت آیت اللہ وعید خوراستانی فرماتے ہیں کہ اول ریبیل اول یا آیت اللہ وعید خوراستانی کا میسیج ہے باقیدہ کہ اول ریبیل اول کی مبارک بات نہیں دی جا سکت بے شک اس لیے آگے انہوں نے فرمایا میں کوٹ ان کوٹ ان کی بات نقل کر رہا ہوں اس لیے کہ مرسل آزم کی شہادت کے تین دن بعد ایک سینے کی ہڈی ٹوڑ گئی اللہ وعید اللہ وعید بارز مازد یہ بڑا سخت جنگلاتا لیکن میں چاہتا تھا کہ اپنی جانے سے ایک لفظ بھی اضافہ نہ کروں جو کچھ آیت اللہ وعید خوراستانی نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے کوٹ کر دوں لہذا وہ کہتے ہیں کہ ربی الاول کے ابتدائی ایام کے مبارک بات نہ دیجئے اس لیے کہ شہادت رسول کے تین دن بعد استخان سینے شکست سینے کی ہڈی ٹوڑ گئی اور آگے کہتے ہیں کہ سیدہ کونین مزید نوے دن تک زندہ تو رہی لیکن ہر سانس میں موت کو محسوس کیا اسے دیگر کو بڑا اس لیے کہ جس کا سینہ شکستہ ہو اور جس کا پہلو شکستہ ہو وہ لمحہ با لمحہ اپنی جان دی ہے سیدہ نسائل عالمین یہی وہ ربی الاول کے ابتدائی ایام ہیں جن میں وحی کا گھر جل رہا تھا خوی کوئی کیسے خوشی منا سکتا ہے جب تک مولا اجازت نہ دیں نو ربی الاول کو مولا نے نو ربی الاول کو اجازت دی بے شک تو ہم مولا کے حکم کے پابند ہیں ورنہ تو ٹھیک ہے ہم ان ایام کو اس روک کو جاری رکھتے لیکن نو ربی الاول خود مولا نے حدیث میں نام دیا انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگر جرشن کی محفل میں میں ارز کر سکا ارز کر سکا تو یوم نزع سواد یعنی سیاہ لباس اتار دینے کا دن نو ربی الاول نو ربی الاول جشن عید زہرہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سیاہ لباس اتار دینے کا دن سبان اللہ سلامت رہی ہے لہذا اس دن خوشی منائیے کیونکہ مولا کا حکم آ گیا لیکن اس سے پہلے نہیں